بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ تمام احباب خیر وافیت سے ہوں گے آج جلال انسانی کا سبق نمبر 169 ہے اور اس سبق کے اندر ہم سورة الممتحنہ کی آیت نمبر 11 سے لے کر 13 تک کا ترگمہ اور تفسیر پڑھیں گے پہلے آیات کا ترجمہ دیکھ لیں وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُ الَّذِينَ ذَحَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اور اگر تمہاری بیویوں میں سے کوئی کافروں کے پاس جا کر تمہارے ہاتھ سے نکل جائیں فَآقَبْتُمْ پھر تمہاری نوبت آئے فَآتُ الَّذِينَ ذَحَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنفَقُوا تو جن لوگوں کی بیویاں جاتی رہی ہیں ان کو اتنی رقم ادا کر دو جتنی انہوں نے خرچ کی تھی مِثْلَ مَا أَنفَقُوا جتنی انہوں نے خرچ کی تھی وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ اور اللہ سے ڈروا جس پر تم ایمان لائے ہو یا ایوہا النبی اذا جاءك المؤمنات يبایعنك على اللہ يشرکن باللہ شيئا ولا يسرقن ولا يزنین ولا يقتلن اولادهن ولا يأتین ببہتانی يفترینه بين ایدیهن وارجلہن ولا یاصینك في معروف فبایعهن واستغفر لهن اللہ ان اللہ غفور الرحیم یا ایوہا النبی اذا جاءك المؤمنات يبایعنك اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اے نبی جب تمہارے پاس مسلمان عورتیں اس بات پر بیعت کرنے کے لئے آئیں اللہ يشرکن باللہ شيئا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہیں مانیں گی اور چوری نہیں کریں گی ولا يزنین اور زنا نہیں کریں گی ولا یا قتلنا اور اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی ولا یا اتینا بے بہتانی افتارینہو بینائیدی ہننا وارجلی ہننا اور نہ ہی ایسا بہتان باندیں گی جو انہوں نے اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان گڑھ لیا ہو ولا یاصین کفیب معروف اور کسی بلے کام میں تمہاری نافرمانی کریں گی فبایعہن تو آپ ان سے بیعت کر لیا کریں وستغفر لہن اللہ اور اللہ تعالیٰ سے ان کے لئے غفور الرحیم بے شکر اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بہت مہربان ہے یا ایہا الذین آمنوا لا تتولو قوما غزب اللہ علیہم قد یئسو من الآخرت کما یئسو کفار من اصحاب القبور اے ایمان والو لا تتولو ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ قوما غزب اللہ علیہم ان لوگوں کو جن پر اللہ نے غزب فرمایا ہے قد یئسو من الآخرت کما یئسو کفار من اصحاب القبور وہ آخرت سے اسی طرح مایوس ہو چکے ہیں جیسے کافر لوگ قبروں میں مدفون لوگوں سے بائیوس ہیں عزیز طلبہ وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءُمْ مِنْ عَزْوَاجِكُمْ یہ آیت نمبر گیارہ جو ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تمہاری بیویوں میں سے کوئی کافروں کے پاس جا کر تمہارے ہاتھ سے نکل جائے تو ان کے بدلے میں تو پھر تمہاری نوبت آئے یعنی تمہاری بھاری آئے تو جن لوگوں کی بیویاں جاتی رہی ہیں ان کو اتنی رقم ادا کر دو یعنی مطلب یہ ہے ایک مطلب تو اس کا یہ ہے کہ اگر وہ تمہارے ہاتھ سے نکل جائیں مرتد ہو کر وہ چلی جائیں کفار کے ساتھ مل جائیں تو جو کافر کافرہ عورتیں مسلمان ہو کر آئی ہیں اور مسلمانوں نے ان سے نکاح کیا ہے تو اس طرح کی کسی عورت کے بدلے میں تم نے اس کا مہر اس کافر شہر کو ادا کرنا ہے یہ جو خرچہ اس نے کیا ہے وہ اس کو ادا کرنا ہے اور کافر وہ خرچہ تمہیں نہ دیں جو عورت یہاں سے مرتد ہو کر کافروں سے جا ملی ہے تو تم اس مسلمان کو دے دو وہ خرچہ جو کافر کو دینا ہے وہی خرچہ اس مسلمان کو دے دو اگر برابر سرابر ہے تو ٹھیک ہے ورنہ معاملات میں اس کو برابر کر لینا چاہیے اور دوسری صورت اس کی یہ ہے کہ فعاقب تم اگر تمہاری باری آئے یہ تمہارے جنگ کی نوبت آجائے تو تم ان سے کتال کرو اور مالِ غنیمت ہاتھ آجائے تو اس مالِ غنیمت میں سے اس مسلمان کا حق جو ہے وہ اس کو دے دو جس مسلمان کی بیوی تو مرتد ہو کر کفار کے ساتھ جا ملی ہے اور کفار اس کا حق ادا نہیں کر رہے اور اللہ سے ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے جب مالِ غنیمت میں سے کوئی چیز ہاتھ آجائے تو اس میں سے پھر ان مسلمانوں کا حق ادا کیا جائے گا جن کا حق کافروں کے پاس باقی رہ گیا تھا یعنی کافروں کے پاس بیوی چلی گئی مرتد ہو کر انہوں نے حق ادا نہیں کیا جو ادا کرنا چاہیے تھا اس کا خرچہ نہیں دیا تو اب مالِ غنیمت جو ان کافروں سے حاصل ہوا ہے وہ اس مسلمان کو دیا جائے گا جس کی بیوی یہاں سے مرتد ہو کر کفار سے جا ملی تھی اس سے اگلی آج اس میں ان مسلمان عورتوں کا بیان ہے جو حجرت کر گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور اس بات پر بیعت کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھیرائیں گی چوری نہیں کریں گی زنا نہیں کریں گی اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی اور جو ہے وہ کسی قسم کی بہتان نہیں لگائیں گی بہتان نہیں گڑیں گی کسی پر ایسا بہتان نہیں لگائیں گی جس کا افترہ اور الزام وہ اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان بانتی ہوں یعنی جان بوجھ کر جو ہے وہ کسی غیر کے بچے کو اپنے شور کی طرح منصوب نہیں کریں گی یہ مطلب ہے اس کا بہتان باندھنے گا اور نہ ہی کسی اچھے کام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کریں گی یہ جو ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان گڑ لینا ہے اس کا جو ہے وہ مفسرین نے اس کا دو مطلب بیان کیے ہیں اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان جو ہے وہ بہتان نہیں باندھیں گی جو انہوں نے اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان گڑ لیا ہو تو مطلب یہ ہے جانتے بوجھتے کسی پر جھوٹا بہتان نہیں باندھیں گی اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ وہ کسی ایسے شخص کو اپنے شوہر کا بیٹا قرار دیں جو در حقیقت اس کا نہیں ہے تو یہ جمانہ جاہلیت میں ہوتا تھا عورتیں کسی کا بچہ اٹھا کر لے آتی اور کہتی کہ یہ میرے شوہر کا بچہ ہے یا جانتے بوجھتے جو ہے وہ زنا کر لیتی تھی اور اس حرام کی اولاد کو اپنے شوہر کی طرف منصوب کر لیتی تھی اس بات سے اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے وہ یہ فرمایا کہ وہ اس بات پر بیعت کر لیں اور کسی بھلے کام میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی اس بات پر بیعت کر لیں تو آپ ان سے بیعت کر لیا کریں اور ان کے لئے اللہ تعالی سے استغفار کریں بے شکر اللہ تعالی بہت بخشنے والا بہت مہربان ہے وہ آپ کی استغفار کی برکت سے آپ کی دعا کی برکت سے ان کی جو قوتائیاں ہیں ان کے جو گناہ ہیں ان کو معاف فرما دے گا اور ان کا اپنی رحمت سے سرفراز فرمائے گا اے ایمان والو ان لوگوں سے بھی دوستی مت کرو جن پر اللہ نے اپنا غزب نازل فرمایا ہے اس سے مراد جو ہے وہ مفسرین فرماتے ہیں یہود ہیں کہ ان پر اللہ تعالی کا غزب نازل ہوا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برحق جانتے ہوئے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ایمان نہیں لائے تو رات میں بشارت موجود تھی کہ نبی آخر الزمان تشریف لائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حسد کی وجہ سے دشمنی کی وجہ سے ایمان نہیں لائے تھے تو جس طرح کفار قبروں کے مردوں کے دوبارہ زندہ ہو کر اٹھائے جانے سے مایوس ہیں اسی طرح یہ لوگ بھی جو ہے وہ جو ہے وہ مایوس ہیں یعنی جانتے بوجتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے حسد کی وجہ سے دشمنی کی وجہ سے اور اسی طرح مایوس ہیں جس طرح جو ہے وہ قبروں سے جو ہے وہ دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جانے سے کفار جو ہیں وہ مایوس ہیں یا ان کے ثواب پانے کی ان کو امید نہیں ہے کہ ان کو ثواب ملے گا قبروں کے اندر جو مردے پڑے ہوئے ہیں ان کو ثواب ملے گا اس طرح یہود بھی جو ہیں وہ آخرت کی کامیابی سے آخرت کی جو ہے وہ فلاہ بابو بہبود سے بلکل ناومید ہیں اور جو ہے وہ اس بات کا یقین وہ رکھتے تھے کہ ان کو آخرت کے ثواب میں سے کوئی حصہ نہیں ملے گا یہ یہود کا یقین تھا یہ اعتقاد تھا اس لیے اللہ تبارہ کو تعالیٰ فرماتے ہیں ایسی قوم سے جو ہے وہ دوستی نہ لگائیں اور ان کے ساتھ ان کو دوست نہ بنائیں اور ان کے ساتھ کسی قسم کا تعلق نہ رکھیں اور ایک مطلب مفسرین نے اس کا یہ بھی ذکر کیا ہے کہ یہ لوگ آخرت سے ایسے ہی مایوس ہو چکے ہیں جیسے جو کافر مر چکے ہیں اور وہ قبروں میں جا چکے ہیں وہ بھی مایوس تھے اور جو ہے وہ وہ بھی مایوس ہیں تو یہ بھی آخرت سے ایسے ہی مایوس ہیں اور مطلب یہ ہوگا اس صورت میں اس ترجمہ کی صورت میں مطلب یہ ہو جائے گا کہ جو کافر انہوں نے تو دیکھ لیا کہ آخرت کی زندگی میں ان کا کوئی حصہ نہیں اپنی آنکھوں سے انہوں نے دیکھ لیا ہے اسی طرح وہ مایوس ہیں اس چیز سے جب انہوں نے دیکھ لیا تو وہ مایوس ہوئے اسی طرح یہ لوگ بھی آخرت کی زندگی سے یعنی یہود بھی آخرت کی زندگی سے مایوس ہیں اب ان آیات کی تفسیر جرالین ملاحظہ ہوا انفاتکم سنیور مولو تعالی اس کی تفسیر بیان فرما رہے ہیں من ازواج کی اگر تمہاری کوئی بیوی تمہارے ہاتھ سے نکل جائے ایک یا ایک سے زیادہ یا ان کا کچھ مہر فوت ہو جائے ان کا کچھ مہر فوت ہو جائے الالکفار کفار کی طرف مرتدات مرتد ہو کر کفار کے ساتھ مل جانے کی وجہ سے مرتد ہو کر فعاقب تم جب تمہاری نوبت آئے فغزوتم وغنم تم ان سے جہاد کرو تم کو مال غنیمت حاصل ہو فعات اللذی نظہابت ازواجہم مثل ما انفقو تو من الغنیمت فعات اللذی نظہابت ازواجہم من الغنیمت مثل ما انفقو لفوات آلی من جہاد کفار تو ان کو دے دو جن کی بیویاں جو ہے وہ چلی گئی ہیں تو ان کے اخراجات کے برابر مثل ما انفقو ان کے اخراجات کے برابر کس سے دے دو من الغنیمت غنیمت سے دے دو لفوات کی طرف سے ان کے نفقے کے فوت ہو جانے کی ویسے یعنی جب کافروں نے اس کا ماہر نہیں ادا کیا تو مال غنیمت میں سے اس مسلمان کو اس کا حق دے دو وَتَقُ اللَّهَ الَّذِي أَنْتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ اور اللہ سے ڈرُو جس پر تم ایمان لائے وَقَدْ فَعَلَ مُؤْمِنُونَ مَا أُمِرُ بِهِ مِنَ اِتَعِ الْقُفَارِ وَالْمُؤْمِنِينَ سُمْ مَرْتَفَعَ حَاذَ الْحُقْمِ مسلمان رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومنین نے جو ہے وہ اس پر عمل کیا یعنی جس کا ان کو حکم دیا گیا تھا کافروں اور مومنین کو دے کر مِن اِتَعِ ہو گیا اس کی تفسیر مسنن بیان فرمارے ہیں جیسا کہ زمانہ جاہلیت میں جو ہے وہ بچیوں کو دفنا کر زندہ دفنا کر زندہ درگور کر کرنے کے ساتھ وہ اس طرح کا کام کرتی تھی یعنی اپنی اولاد کو قتل کرتی تھی یعنی ان کو دفنا کر احیاء زندہ خوف العار والفقر شرم کی وجہ سے یا پھر فقر فقر وفاقے کی خوف سے وہ اس طرح سے کرتی تھی وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانِ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ آئِدِيهِنَّ وَارْجُ لِهِنَّ آئِي بِوَلَدٍ مَلْقُوتٍ يَنْسِبْنَهُ إِلَى الزَّوْجِ وَوَصَفَهُ بِصِفَتِ الْوَلَدِ الحاقِقِي فَإِنَّ الْأُمَّ اِذَا وَزَعَدْهُ سَقَتَ بَيْنَ يَدَيْهَا وَرِجْلَيْهَا مصنف رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کوئی ایسی بہتان نہیں باندھیں گی جس کو انہوں نے اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان گر لیا ہو یعنی کوئی گرے ہوئے بچے کو اٹھا کر وہ یہ نہیں کہیں گی کہ یہ میرے شوہر کا بچہ ہے بِوَلَدٍ مَلْقُوتٍ يَنْسِبْنَهُ إِلَى الزَّوْجِ جس کو وہ منصوب کریں اپنے شوہر کی طرف وَوَصَفَهُ بِصِفَتِ الْوَلَدِ حَقِقِي اللہ تعالیٰ نے موصوب کیا ہے ولد حقیقی کے ساتھ اس لیے کہ ماں جب بچہ جنتی ہے تو وہ ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان ہی گرتا ہے تو اس وجہ سے اس کو ولد حقیقی کے ساتھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے منصوب کیا ہے یعنی کسی کا گرہ ہوا بچہ اٹھا کر کہیں کہ یہ میرے شوہر کا بچہ ہے یعنی کہ حقیقی بچہ ہے بَإِنْ آئِدِهِنَّ وَارْجُلِهِنَّ سے اس طرف اشارہ ہے وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ اور وہ کسی بلے کام میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی یہ معروف کی تفسیر مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں معروف کا مطلب یہ ہے کسی معروف میں وہ آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی یعنی کہ نیک کام اور معروف کام وہ ہے مَا وَا فَقَتَعَدَ اللَّهِ جو اللہ کی اطاعت کے موافق ہو مطابق ہو جیسا کہ قطر کی نیاحتی وَتَمْزِيقِ سِيَا بھی نوحہ کرنا کپڑے پھڑنا وَجَزِّ شَعْرِ اور بَال نوچنا وَشَقِّ الْجَيْبِ اور گرِبَان پھڑنا اور وَخَمْشِ الْوَجْحِ اور چہرہ نوچنے کو ترک کرنا ہے یعنی کہ اس طرح کے کام جو زمانہ جہلیت میں وہ کرتی تھی جزا فضا کرنا اس کو وہ ترک کریں گی یعنی اس کام میں اس کو ترک کرنے میں وہ آپ کی فرمبرداری کریں گی فَبَایِهُنَّ تو آپ ان سے بیعت کر لیا کریں فَعَلَ ذَلِكَ صلی اللہ علیہ وسلم بِالْقَوْلِ وَلَمْ يُصَافِحْ وَاحِدَتَمْ مِنْهُنَّ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس بیعت کی قیفیت کو ذکر فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بیعت کا معاملہ کیا یعنی زبانی بیعت لی وَلَمْ يُصَافِحْ وَاحِدَتَمْ مِنْهُنَّ اور کسی ایک سے بھی آپ نے مصافہ نہیں فرمایا کیونکہ عام طور پر جو بیعت ہوتی ہے وہ ہاتھ میں ہاتھ لے کر ہوتی ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں سے بیعت لی مصافہ نہیں فرمایا وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ اور آپ اللہ تعالیٰ سے ان کے لئے استغفار کیجئے اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ بے شکر اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بہت مہربان ہے يَا يُحَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْ قَوْمًا غَزِبَ اللَّهُ عَلِهِمْ اے ایمان والو ان لوگوں سے دوستی نہ لگاؤ جن پر اللہ کا غضب ہوا ہے هُمُ الْيَهُود یہ غضب اللہ کا مصداق مصنف نے بیان فرما دیا کہ جن پر اللہ کا غضب ہوا ہے وہ کون ہیں وہ یہود ہیں قَدْ يَعِسُو مِنَ الْآخِرَتِ وہ اسی طرح آخرت سے مایوس ہیں اَي مِنْ سَوَابِهَا مَا اِقَانِهِمْ بِهَا لِعْنَادِهِمْ لِلنَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم مَا عِلْمِهِمْ بِصِدْقِهِ مصنف رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعنی کہ وہ آخرت سے اس طرح مایوس ہو چکے ہیں یعنی آخرت کے ثواب سے جو ہے وہ مایوس ہو چکے ہیں مَا اِقَانِهِمْ بِهَا آخرت پر ایمان رکھنے کے باوجود لِعْنَادِهِمْ لِلنَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم مَا عِلْمِهِمْ بِصِدْقِهِ باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعناد کی وجہ سے ان کے برحق ہونے کے علم رکھنے کے باوجود یعنی ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہیں سچے ہیں کہ مَا يَئِسَ الْكُفَارُ جیسا کہ کفار مایوس ہیں الْكَائِنُونَ مِنْ اَصْحَابِ الْقُبُورِ یعنی جیسا کہ کفار جو قبروں میں ہیں جو ہے وہ مایوس ہیں اَئِ الْمَقْبُورِينَ مِنْ خَيْرِ الْآخِرَتِ کس سے مایوس ہیں آخرت کی خیر سے ناومید ہیں مایوس ہیں ان سے جو قبروں میں ہیں جو قبروں میں ہیں جب ان کے روبرو ان کا جنت کا ٹھکانہ پیش کیا جائے گا جب ان کے روبرو ان کا جنت کا ٹھکانہ پیش کیا جائے گا لوکانو آمنو اگر وہ ایمان لائے ہوتے وَمَا يُسِرُنَ اِلِيهِ مِنَ النَّارَ اور جہنم کا وہ ٹھکانہ جس کی طرف وہ جا رہے ہوں گے آخر میں آپ سے دو سوال ہیں نمر ایک مسلمان ہو کر آنے والی عورتوں سے کس بات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی نمر دو ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان بہتان باندھنے کا کیا مطلب ہے ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ بوکس میں دینا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ